تین کنٹینر سعودی عرب سے الحمدللہ آ گئے ہیں اور اس میں سے ایک کنٹینر یہاں پر اتر رہا ہے دوستو یہ کوشش ہم نے اس وجہ سے کریے کیونکہ کافی لوگ رمضان میں خجور کا استعمال کرتے ہیں اور جو وہ پیسہ خرج کرتے ہیں انہیں اس حساب سے خجور نہیں مل پاتی یہ دیکھیں یہاں پر ہم جا رہے ہیں اوپر لکڑی کے دینے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ایسی کافی سٹوک ہے جو تین جگہوں پر رکھا گیا ہے یہ دیکھیں اب بھی آئی رہا ہے یہ تیز بتیز بھائی مل کر اس کنٹینر کو اتار رہا ہے تو چار ہزار چھے سو کلو یہ مال ہے اور اس میں سبھی ویرائٹی ہیں السلام علیکم دوستو یہ تیاری ہو رہی ہے رمضان کی اور رمضان میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہوتی ہے خجور جو کہ ہم اکثر افطار کے وقت استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کافی عالی قسم کی خجوریں ہیں جو کہ ایک ریٹ کی کوالیٹی ہیں اور یہ تین کنٹینر سعودی عرب سے الحمدللہ آ گئے ہیں اور اس میں سے ایک کنٹینر یہاں پر اتر رہا ہے تو اس میں اجوہ ہے سخری ہے اور کلمی ہے اور سگئی ہے اس میں مطلب کافی ویرائٹیز ہیں اور یہ سب ایک ریٹ کی خجوریں ہیں اور یہ ہم نے اس لیے مانگائی ہیں تاکہ آپ لوگوں تک کم سے کم ریٹ پر یہ خجوریں پہنچ سکیں تو ہم میں آپ کو اندر کا سب دکھاتا ہوں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ خجوریں سعودی سے کیسے آتی ہیں کہاں پر رکھی جاتی ہیں اور ان میں کیا کیا ویرائٹی اور کوالیٹیز ہوتی ہیں دوستو یہ کوشش ہم نے اس وجہ سے کریے کیونکہ کافی لوگ رمضان میں خجور کا استعمال کرتے ہیں اور جو وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں انہیں اس حساب سے خجور نہیں مل پاتی یعنی جس ویرائٹی کی وہ چاہتے ہیں جس کوالیٹی کی وہ چاہتے ہیں لیکن ان سے قیمت اتنی ہی لی جاتی ہے اور اس کاروبار میں کچھ مطلب غیر مسلم لوگوں نے اپنے قدم جمع لیے اور اس کاروبار کو کافی گندہ کر دیا وہ اسٹڈی ہمارے پاس ہے ابھی میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ابھی میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس کو منگایا کس کس ویرائٹی کی ہیں کیسے باکسز ہیں کہاں رکھی جاری ہے تو یہ ہے وہ ٹرک جس میں یہ خجور آئی ہے اب میں اندر جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے کس ترتیب سے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھئے باکسز ہیں مدینہ فروٹ اس پر لکھا ہوا ہے اور یہ ڈیریکٹ مدینہ منوور سے آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر کافی اندیرہ ہے یہ لائٹ لگا رکھی ہے تو اس لئے لیکن مجھے آپ لوگوں کو دکھانا تھا ہمارے بھائی لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں سب اسٹیکر لگا رہے ہیں اور بہت ضروری تھا اس کاروبار میں بھی قدم جمعنا اور اس سے پہلے بھی کرا ہے ہم لوگوں نے لیکن الحمدللہ آپ کی دعا سے اس بار کافی بڑے پیمانے پر ہم لوگ اس کام کو انجام دینے جا رہے ہیں تو اندر بھی کافی سٹوک جا چکا ہے اندر بھی میں دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتا ہے میرے پیچھے کتنی روز ہیں لائن ہیں اور ہر لائن میں اجوہ بھی ہے ہم نے نئی مانگ آئی ہے وہ میں اپنے چینل پر لسٹ کر دوں گا ہم اسٹوریج میں جا رہے ہیں اندر جہاں پر ہمارا یہ مال رکھا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر ہم جا رہے ہیں اوپر لکڑی کے دینے ہیں یہاں پر فلم چلے گئے ہیں اب یہاں ساتھ دیکھیں الحمدللہ کتنا مال آ چکا دیکھیں یہ دیکھیں اس کے لہوہ یہاں پر بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ایسی کافی سٹوک ہے جو تین جگہوں پر رکھا گیا ہے یہ دیکھیں اب بھی آئی رائے الحمدللہ اور اس میں ہم نے سب ایک والیٹی لیے کوئی بھی بی یوز ہی نہیں کری تیس بتیس بھائی مل کر اس کنٹینر کو اتار رہے ہیں تو میں آپ کو الگ الگ جگہوں پر دکھاؤں گا اور پھر ایک ایک پروڈکٹ کے بارے میں چینل پر ڈیٹیل ڈال دیکھیں یہاں سے ہم نیچے گئے اور یہاں پر الگ مال رکھا گیا ہے تو کچھ سٹوک یہاں پر ہے تو چیمبر نمبر ٹو میں رکھا گیا ہے یہ میں نے کھول دیا اندھیرہ ہو رہا ہے کیونکہ سب چلے گا یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہاں پر اب یہ اندھیرہ ہو رہا ہے میں ان سے کہتا ہوں لیکن یہ پورا بھرابا ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ یہ بھی یہ بھی یہ دیکھیں لائٹس بھی ابھی بند ہے اور یہ پیچھے تک ہے یہ دیکھیں اور پیچھے تک بھرابا ہے سٹوک یہ دیکھیں سعودی ڈیٹس تو چار ہزار چھے سو کلو یہ مال ہے اور اس میں سب ہی ویرائٹی ہیں تو آپ لوگ سب جگہ ریٹ پتہ کریے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم لوگ کس ریٹ پر آپ کو مال دے رہے ہیں اور کوالیٹی بھی ہماری بھی چیک کریے گا اور ان کی بھی چیک کریے گا ایک کے بعد ایک ٹرکس آنے شروع ہو گا ہے اور یہ سب سے بڑا کنٹینر ہمارے ہی آیا ہے یہاں پر اور ایسے کئی آتے رہیں گے لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہمیشہ تو یہاں آکر آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا نہیں یہ ضرور دکھا دوں کہ کیسے ہمارا مال آ رہا ہے تو اب بھی اتر ہی رائے دیکھیں کتنی محنہ سے یہ لوگ اتر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ڈبا پھٹے نہیں اور اسٹیکر بھی ہاتھوں ہاتھ لگ رہے ہیں تو یہ ایک ایک باکس کو چیک کر رہے ہیں کس میں کونسی خجوریں کونسی قسم کی ہے اور کیونکہ اس میں ٹیگنگ ابھی ہی ہوتی ہے جو اسٹیکر لگائے جاتے ہیں ٹیگ لگائے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہے اسٹیکر ہیں ٹیگ ہیں تو آپ کو یہ سب جگہ سے ملیں گی پوری ڈلی میں یہ سٹوک جائے گا لیکن میں نے آپ کو ڈیریکٹ اس لئے دکھا دیا تاکہ آپ لوگ ہم سے کونٹیکٹ کر سکے دیکھیں یہ ٹیگ لگ رہے ہیں اور ہم ہی لگا رہے ہیں یہ قلمی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سٹوک ہے اور شاید اس سے پہلے آپ نے ایسی ویڈیو نہ دیکھی ہو کیونکہ میں نے نہیں دیکھی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں تو دوستو یہ ایک کافی بڑا سٹوک ہے جو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لئے آیا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ بابرکت مہینہ اللہ ہم سے نیکیوں کے ساتھ گزر بائے تو دوستو سب چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیں کیسے یہ کنٹینرز آئے ہیں اور کہاں رکھے جا رہے ہیں تو ویڈیو کے لاسٹ میں میں اپنا کونٹیک نمبر ڈال دوں گا تو ہول سیلنگ یعنی ہول سیلنگ کرنے کے لئے جو لوگ لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں ریٹیلنگ بھی ہم کریں گے تو یہ خجوریں ہم نے اس لئے منگائی ہیں تاکہ آپ لوگوں تک صحیح ریٹ میں اچھی قسم کی خجور پہنچ سکے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اسلام علیکم